آئے روز جو یہ افسوسناک دلخراج یہ واقعہ جس میں ہوتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس میں بتطریج اضافہ ہونے کی وجہ سے گجرہ والا کے شہری بھی جو ہیں ان میں ایک تشویز کی لہر ہے کیونکہ گزشتہ دو روز پہلے بھی یہاں بھی بارہ سالہ لہبہ نور کو بھی جو ہے اس کے محلے دار نے عباش نے جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا اور حالیہ دنوں میں یہ ہونے والا موٹر ویک گچر پورا کے قریب جو یہ واقعہ ہے اس نے پوری قوم کا دل دہ احلا کے رکھ دیا ہے گجرہ والا میں جماعت اسلامی کی طرف سے برپور ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس سے حکومت کے وقت سے مطالبہ کیا گیا ہے اس سلسلیموں کا کیا کہنا تھا جی سلام علیکم جی مارے ساتھ اس وقت فرکان بارسہ موجود ہیں جو کہ ٹیگٹ ہولڈر بھی ہیں گجرہ والا میں جماعت اسلامی کی طرف سے آپ نے جی برپور احتجاجی ریلی نکالی آخر یہ واقعہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جی پوری قوم کی ترجمانی کی ہے ہم نے حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ریپ کی جنسی زیادتی کی جو سزائے سزائے موت جب تک نہیں دی جاتی پھانسیوں کے پھندوں پہ ان لوگوں کو نیچ رہا جاتا اس وقت تک یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے محترم سینٹرس راجالاک صاحب نے ہمارے مشتاق احمد خان صاحب جو دو سینٹر ہیں ہمارے اور ہمارے قومی اسمبلی کے جو عبدالقریہ چترالی صاحب ہیں انہوں نے بھی اسمبلی میں بل پیش کیا ہے کہ اس کی سزا سزائے موت ہو پر ظاہر ہے یہ بڑی جو جماعتیں ہیں جو لوگوں سے ووٹ لے کے منتخب ہوئی ہیں انہوں سب نے مخالفت کیا ہے میں ایک دوہ پھر مطالبہ کرتا ہوں ان سے حکمرانوں سے عدلیہ سے کہ اس کی سزا سزائے موت ہو پھانسی کی سزا جب تک ایک دو کو جس درندے کو نہیں دی جاتی اس وقت تک اس ملک کے اندر یہ تسلسل رکنے والا نہیں ہے اور دوسری بات یہاں پہ جو ایک واقعہ ہوا ہے وہ باش نوجوان تھا محلے دار اس کو پولیس نے بروقت گرفتار بھی کیا ہے اور اس کو چلان بھی جمع ہوگا اس کو سزا تب ہی ملے گی جب حکمران اس کی سزا سزائے موت ڈیکلیئر کریں گے تب ہی ایسے درندوں صفت انسانوں کو سزا ملے گی کیفر کردار تک پہنچیں گے تب بھی اس ملک کے اندر امن خوشحالی اور جو ہے اس چیز کا خاتمہ ہوگا اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ دو تین واقعے جو گجنہ والا میں بھی ہوئے ہیں اور لاہور موٹروے پہ بھی یا جس قسم کا گھنونہ یہ جو کام ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی جو ہے وہ نظریں جھوک گئی ہیں گجنہ والا میں دس بارہ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ماں باپ کی جو پریشانی ہے اس کا کوئی بھی مدعویٰ نہیں کر رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ بچے اب اپنے گھروں میں اور گلی محلوں میں بھی محفوظ نہیں ہیں انتہائی شربناک صورتحال ہے یہ تب تک نہیں رکھ سکتی جب تک ان کو سخت سزائیں نہ دی جائیں اتنا کو انتہائی شربناک واقعہ ہے موٹروے پر بچوں کے سامنے جو ان کی ماں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے مو پر تمانچہ ہے ان بچوں کی آہ جو ہے وہ اس حکومت کو لے ڈوبے گی اگر ان کو انصاف نہ ملا برائے میر بانیس حکومت کو چاہیے کہ تمام تار وسائل ان درندوں کو ڈونڈنے پر لگا دے اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی کسی حواتین پر کسی بچے پر بوری نظر ڈالنے سے پہلے سو بار سوچے بلکل بڑا زبرتیز ان کا یہی کہنا ہے کہ جب یہ جرم سرے عام سڑکوں کے اوپر کیے جاتے ہیں تو ان کی سزائے سرے عام چورستوں کے اوپر ان کو تختے دار پر لٹکایا جائے ایک نشان عبرت بنایا جائے تاکہ ہماری یہ بیڑیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری بہنوں ہیں ہماری مائنج ہیں وہ بلا خوف و خطر دن ہو یا رات وہ سڑک ہو یا سنسانگلی وہاں پر اپنی زندگی ضروریات زندگی کے لیے سفر جو ان کا محفوظ تھی بنایا جا سکے جی